دس دن آگے دس دن پیچھے اس ملک میں کٹھے الیکشن ہونے چاہیے اور ملک کی حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ نے بھی پاکستان کو ایجنڈے پہ نہیں رکھا ہوا آئی ایم ایف کے جو بہت بڑے مامے چاچے بنتے ہیں جس نے اس پاکستان کو غریب کے لیے موت کا کوہ بنا دیا ہے جس آئی ایم ایف کو بیس فیصد سود کرتے کرتے اور یہ مہنگائی کی شرح یہاں لاتے لاتے غریب کے لیے اس نے موت کا سما پیدا کر دیا ہے اس آئی ایم ایف کی بجائے بھی یہ بلاول کی طرح یہ بھی دوروں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں کوئی نتیجہ تو بتائیں سارے پاکستان کی زلط اور اسوائی کے باوجود ابھی بھی چین ہمارا عظیم دوست ہے جو ان کو ہم خرات کے طریقوں سے چاہتا ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیشی اپنائی جائے اور یہ سامراج کے ساتھ دہشت گردی کی میٹنگز کر رہے ہیں یہ سامراج کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو پھر ڈرون بیس بنایا جائے اور آج مصر سری لنکا پاکستان ایک پیرائے پہ آگئے ہیں اور بلاخر انہوں نے اتنے گھٹنے ٹیکنے ہیں ان کو اتنی مار پڑنی ہے سیاسی طور پر پاکستان میں کہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی یہ امرجنسی لگانے کے بہانے ڈونڈ رہے ہیں الیکشن پتا ہے ان کے ڈبوں سے ووٹیں نہیں نکلنی کچھ اور نکلنا ہے وہ ان کو بڑا واضح ہے تیس اپریل کو سپریم کورٹ کا پہلے انہوں نے بہانہ بنانا چاہا کہ وہ دو ججز جو جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا وہ بھی حصہ تھے حالانکہ پانچوں ججز نے کہا کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو یہ سپریم کورٹ کی اسطلاح کو بھی غلط طور پر پیش کر رہے ہیں اس لیے پیش کر رہے ہیں اور انہوں نے جہاں میٹنگ کی ہیں جس میں موسن نکوی بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے سپریم کورٹ کا ڈسین ہے کہ نوے دن کے بعد الیکشن ہو نوے دن کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ کوئی وزیر اعلیٰ اس ملک میں احکام دینے کے کہ نہ قابل ہوگا نہ اس کا احکام مانا جائے نہ کوئی مانے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈسین ہے کہ یہ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے اور نونوں سال کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتہ کر رہے ہیں یہ مو اور مصور کی ڈال پاکستان کو صرف الیکشن بچا سکتا ہے پاکستان کی بچت الیکشن میں پاکستان کے آدمی کی خواہج جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستحقم حکومت ہو جائے جو مہنگائی سے نجات جلا ہے بیروزگاری سے نجات دلائے جو ڈیزل نہیں ہے جو بجلی نہیں ہے جو ال پی جی نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک اور کوئی بات ان کی سنی نہیں جا رہی اور پچاسی وزراء میں سے پچیس نے آپ ریکارڈ دکھا کہ اس میں بلاول بلو رانی کا شامل نہیں ہے سکسٹی سکس کروڑ رپیز خرچ کیا ہے پچیس وزراء نے پچیس وزراء نے پچاسی میں سے دوروں میں سکسٹی سکس کروڑ رپیہ خرچ کیا ہے یہ بچت پہ لگے ہوئے اور ان کی جو بچت کا میعار ہے وہ آپ ان کے شانہ اخراجات سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپنے گھر سے بھی انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا یہ ایک ایسا خاندان نواز شریف خاندان آل شریف مجود ہے جنہوں نے گھر سے بھی کبھی کھانا کھانے کی توفیق نہیں کی وہ کھانا بھی سرکاری کھاتے سے کھانا چاہتے ہیں پاکستان میں لاسٹ لی میرے پانچ منٹ پورے ہو گئے ایک سنگین گمبیر اور انتہائی انتہائی سیاست کے خوفناک دھانے بے کھانا ہے لے